بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کتن خواہوں میں کتنا اضافہ حکومت کرنا چاہتی ہے اور کتنا اضافہ ملازمین چاہتے ہیں کتنا پینشن میں اضافہ حکومت کرنے جا رہی ہے اور ملازمین کتنا اضافہ پینشن میں چاہتے ہیں پینشنرز جو ہیں تو ویڈیو کی ٹیٹیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی جانے دوہزار تیس چوبیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور آلاؤنسز میں اضافہ کے حوالے سے کہ دوہزار بائیس تیس کے دوران رونما ہونے والی مہنگائی نے ہر شہری کی کمر توڑ کے رکھ لی اس کمر توڑ مہنگائی نے تنخواہ اور سفید پوش سرکاری ملازمین کو پوری طرح متاثر کیا اور موجودہ تنخواہ میں اب ان کا گزارہ کرنا محال ہو گیا ہے گزیشتہ ایک سال سے سرکاری ملازمین نے بڑی مشکل سے اس کمر توڑ مہنگائی کا مقابلہ کیا اور آس پاس جتنی بھی ممالک تھے اگر ان کو کمپیر کیے جائے تو پاکستان کے لحاظ سے تو پاکستان کا جو اب موجودہ حکومت ہے کچھ مصبت اقدامات اٹھا کر ملکی معیشت بہتر کر سکتی ہے اور سال دوہزار دیس چوبیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے مالی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے جنابے والا حکومت آپ کی خدمت میں مدبانہ گزارش ہے حکومت وقت کی کہ دوہزار تیس چوبیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے مالی مشکلات کا ازالہ کیا جائے ان کی تنخواہوں اور دیگر لانسز میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے تو ملازمین کی طرف سے یہ سکس پوائنٹس ہیں اور پینشنرز کی طرف سے بھی کہ تمام سرکاری ملازمین کے بنیادی تنخواہ میں کم سے کم ہنڈرڈ فیصد یعنی سو فیصد اضافہ کیا جائے کروینس آلاؤنس میں سو فیصد اضافہ کیا جائے میڈیکل آلاؤنس میں کم سے کم ہنڈر پرشنٹ یعنی سو فیصد اضافہ کیا جائے ہاؤس رینڈ سیلنگ کو دو ہزار آٹھ کی بنیادی تنخواہ کی بجائے دو ہزار تیس کی بنیادی تنخواہ پر کیا جائے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں ہنڈر پرشنٹ اضافہ کیا جائے آرزی ملازمین اور لیبرز کی کم سے کم مہانہ عجرت پچاس ہزار روپے مختص کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میڈل طبقے کے سرکاری ملازمین کا کب تک استحصال کرتے رہیں گے سرکاری ملازمین کے ساتھ گناونا مزاق باندھ کر رہے ہیں اشرافیہ کے لیے ایک سو پچاس پرسنٹ فیصد الاؤنس یعنی ڈیڑھ سو فیصد الاؤنس کے لیے آئی ایم ایف مان گیا اور غریب میڈل طبقے کی ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کے لیے بھی آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑے گی کیا دلیل ہے آپ نے عوام کو بے وکوف سمجھ رکھا ہے کہ ملکی معیشت کے ذمہ دار سرکاری ملازمین ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں پچاس فیصد اضافے کی تجویز یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس میں پچاس فیصد یہ جو نیوز شر رہی ہیں اسی میں ملازمین پچاس فیصد بھی کہہ رہے ہیں لیکن بہت سو ملازمین ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پچاس فیصد جو اضافہ ہے یہ بہت کم ہے سو فیصد اضافہ کیا جائے تو اس نیوز کے مطابق اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اور پینچن میں تیس فیصد تک اضافے کی تجویز یہ رگور ہے مزوروں کی عجرے چالیس ہزار کرنے اور ای او بی آئی پینچن میں اضافہ بھی ممکن ہے تو یہ تھی لیٹسٹ نیوز پینچن اور پے میں یعنی سیلریز میں اضافی کے حوالے سے جو پوائنٹ سے اور جو لیٹسٹ نیوز چل رہی ہیں جو گردش کر رہی ہیں جو آپ فیس بک پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوں گے تو اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہی میں نے آپ کو اسے آگاہ کر دیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو اپڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ